پیش خدمت ہے کہانی حمزاد سیزن 3 کا ساتھوہ حصہ نور الامین ابھی تک بیٹھا ہوا تھا میں اس کے جانے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا وہ میرا گہرہ دوست تھا لیکن یہ پہلی بار تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کب یہ اپنے گھر واپس جائے گا اور کب میں حمزاد سے بات کروں گا وہ کچھ دیر بیٹھا رہا میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اس کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ حمزاد کو طلب کیا پلب جھبکتے ہی میں وہ میرے سامنے آ گیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرے حمزاد کہ میں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے میں نے خوشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی آقا وہ مسکرہ کر بولا آپ نے یہ کام کر دکھایا ہے اور میں اس بات پر خوش ہوں کہ آپ نے مجھے کابو کر لیا مجھے آپ کی خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی میں نے مسکرہ کر کہا اچھا تو میرے حمزاد تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو وہ کہنے لگا آقا جو آپ مجھے حکم دیں اس نے سر خم کرتے ہوئے کہا میں نے کہا اگر میں اپنے بھائیوں کے مطلق جاننا چاہوں تو کیا تم ان کے بارے میں مجھے معلومات لا کر دے سکتے ہو وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں آقا ضرور لا سکتا ہوں میں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اپنے بڑے بھائی گلشاد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں ان کی زندگی کے بارے میں جو کراچی جا کر وہیں کے ہو کر رہ گئے ہیں میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں حمزاد نے کہا جی آقا میں ضرور ان کے بارے میں معلومات لا سکتا ہوں یہ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور پھر غائب ہو گیا تقریبا پانچ منٹ کے بعد دوبارہ میرے سامنے حمزاد موجود تھا کہنے لگا آپ کے بھائی گلشاد صاحب کے بارے میں میں تمام معلومات لے آیا ہوں گلشاد صاحب کراچی میں بائزت زندگی گزار رہے ہیں ان کے مالی حالات بہت ہی اچھے ہیں ان کی بیوی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں مگر ایک بات ہے میں نے پوچھا وہ کیا گلشاد صاحب مکمل طور پر اپنے سسرالیوں کے قبضے میں ہیں جس طرح کہتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں وہ اسی دگر پر اپنی زندگی کو خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اب میرے بھائی دلشاد اور ان کی بیوی زبیدہ کے بارے میں خیالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ وہ پھر غائب ہو گیا تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس نے کہا آپ کے بھائی کے حالات معلوم کر کے آیا ہوں میں نے کہا سناؤ کیا میرا بھائی بیمار تو نہیں وہ کہنے لگا نہیں آپ کا بھائی بلکل بیمار نہیں وہ بلکل صحت بند ہے انہوں نے آپ سے سرہ سر جھوٹ بولا تھا دراصل وہ آپ سے اپنی اصلی حصیت چھپانا چاہتے تھے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ آپ کو ان کی اصل حصیت معلوم ہو جائے تو آپ ان سے رقم کا مطالبہ کریں گے پھر حمزاد تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اور کہنے لگا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں بات کروں میں نے کہا ہاں ہاں کھل کر بات کرو وہ کہنے لگا آپ کے بھائی کے دل میں آپ کے لیے بلکل تھوڑی بہت جگہ موجود ہے مگر ان کی بیوی آپ کو بلکل پسند نہیں کرتی بیوی کے سمجھانے کے بعد وہ بھی آپ سے بلکل جان چھڑانے کے چکر میں ہیں حمزاد کی یہ بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا اس کا مطلب ہے کہ بھائیوں کے لیے میرا وجود اب ناقابل برداشت ہو گیا تھا اگر انہیں ملجز سے دلچسپی ہوتی تو مجھ سے رابطہ ضرور رکھتے مگر انہیں تو مجھ سے دلچسپی ہی نہیں تھی انہیں مجھ سے کیا غرض تھی میرے تو دوسرے بھائیوں کو بھی مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی دیکھو مجھے زندگی گزارنے کے لیے دھیر ساری دولت کی ضرورت ہے میں نے حمزاد سے کہا حمزاد کہنے لگا آپ کو جتنی بھی رقم کی ضرورت ہے میں لائے دیتا ہوں حمزاد ایک مرتبہ پھر غائب ہو گیا اور اس بار جب حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سفید رنگ کا تھیلہ تھا جو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے اب تم جاؤ جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں بلالوں گا یہ کہتے ہی وہ مجھے سامنے سے غائب ہو گیا اتنی بڑی رقم میں نے زندگی میں پہلی بار ہی دیکھی تھی اور اتنی رقم دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو گیا کیونکہ مجھے اس سے پہلے ان رقموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جب رقم کی اہمیت کے بارے میں اندازہ نہیں تھا اس وقت بھی بھائیوں کے پاس ہی اور اپنے والد شیخ کرامت کی زندگی میں تو میں نوٹوں کی اہمیت سے بلکل دور ہی تھا کیونکہ اس وقت میں جوان نہیں تھا اور اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی میں ان کی کتنی ضرورت پڑتی ہے اور اگر دولت آپ کے پاس ہو تو ہر کوئی آپ کے پاس کھنچا چلاتا ہے یہ رقم بہت زیادہ تھی اتنی زیادہ کہ میں اپنے گھر کو ایک نہائیت شاندار گھر میں تبدیل کر سکتا تھا مگر نہیں میں نے سوچا اگر میں نے اپنے گھر کو بدلا تو آس پڑوس محلے کے لوگ میرے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے وہ سمجھیں گے کہ ایک ہی دن میں میرے پاس اتنی دھیر ساری دولت کہاں سے آگئی اس لیے چو قدم اٹھانا ہے انتہائی سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا میں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں کھانے پینے کا بندبست کیا یعنی کہ راشن کا انتظام کیا باقی رقم کو جلدی سے اسی تھیلے میں رکھ کر علماری میں سنبھال دیا اور اس علماری کو تلہ لگا دیا اور بستر پر آرام سے دراز ہو گیا میرا دل خوشی سے اچل رہا تھا دل چاہتا تھا اٹھ کر پورے گھر میں ناچنا شروع کر دوں خوشی سے تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی مگر پھر نہ جانے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں لمبی تان کر سو گیا نہ جانے کتنی دیر میں سوتا رہا جاگ تو اس وقت آئی جب دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی تھی میری آنکھ کھل گئی اتنی زوردار دستک اللہ خیر کرے میں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا باہر نکل کر دروازہ کھولا تو سامنے نورال امین کو دیکھ کر ہنان رہ گیا ارے نورال امین تم خیریت یار کیا ہوا اتنی کیا آفت آگئی جو ایسے اتنی زور زور سے دروازہ بجا رہے تھے وہ کہنے لگا خیریت ہی تو نہیں وہ پریشان پریشان سا اندر داخل ہوتا ہوا بولا ارے یار خدا خیر کرے ہوا کیا میں اسے ساتھ لیو ہے کمرے میں آ گیا نورال امین سامنے چرپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا بس خیریت نہیں یار کیا بتاؤں نہیں پھر بھی کچھ تو بتاؤ خیریت تو ہے نا اس کے چہرے پر سخت پریشانی اور دکھ کے آثار تھے کہنے لگا ظاہر تم جانتے ہو کہ میری منگنی بچپن ہی سے میری چہچہ ذات شاہین سے ہو چکی ہے میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کیا ہوا نورال امین بولا میں بھی اسے بے انتہا پسند کرتا ہوں میرے گھر والے بھی چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ چچا جان کو ان کا وعدہ یاد دلائے جائے میرے اببہ میری ماں کو ساتھ لے کر چچا کے کل گھر گئے تھے تو چچا چچی بہت پریشان تھے جب میرے ماں باپ نے انہیں میری اور شاہین کی منگنی کے بارے میں وعدہ یاد دلائے تو وہ پریشانی سے بولے ارے بھائی صاحب کیا بتائیں ہم تو اپنے وعدے پر آج تک قائم ہیں مگر شاہین اتنا کہہ کر میرے چچا خاموش ہو گئے تو میری ماں ایک دم بول پڑی کیا ہوا شاہین کو بھائی صاحب چچی نے کہا کیا بتائیں میرے والدین پریشان تھے میری ماں نے پھر کہا آخر کچھ تو بتائیں چچی کہنے لگی کہ شاہین پر کچھ دنوں سے عجیب سے دورے پڑھنے لگے ہیں یہی بات بڑی عجیب لگتی ہے شادی کا ذکر کرتے ہیں تو آگے سے گالیاں بکنے لگتی ہے کبھی اونچے اونچے کہہ کے لگانے لگتی ہے کبھی ہستی ہے اور کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے میرے امی ابو نے خود شاہین سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ بھی اس کی حالت دے کر بڑے پریشان ہوئے وہ میرے ماں باپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی حالانکہ چچا نے کئی بار کہا کہ شاہین دیکھو تمہارے تائے اور تائے آئے ہیں مگر شاہین بڑی عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھتی اور ان کا تمسخر اڑتی کبھی انہیں دیکھ کر رونے لگتی گھر آ کر میرے والدین نے یہ بتایا کہ شاہین تو نیم پاگل سی ہو گئی ہے اب تم بتاؤ نورل امین تم کیا چاہتے ہو میں نے کہا میں تو اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرے والدین کہنے لگے ہم بھی یہی چاہتے ہیں مگر اس کی ذہنی حالت بڑی عجیب ہے نورل امین یہ کہہ کر خاموش ہو گیا میں نے کہا نورل امین میں جانتا ہوں کہ تم شروع سے شاہین سے محبت کرتے ہو اور صرف اسی سے شادی کرنا چاہتے ہو مگر میری سمجھ سے باہر ہے کہ تمہاری منگیتر کو اچانک کیا ہو گیا نورل امین کہنے لگا ہاں یار یہی بات تو میری سمجھ سے میں نہیں آ رہی آج سے ٹھیک ڈیڑھ مہینے پہلے میری اس کے گھر اس سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت تو مجھ سے بڑی ٹھیک ٹھاک ملی تھی تو پھر کسی عامل یا حکیم وغیرہ کو دکھایا میں نے پوچھا ہاں دکھا چکے ہیں چاچا چاچی مگر وہ بھی ان کی سمجھ سے باہر ہے نورل امین بیچارے کی شکل رونے والی ہو چکی تھی مجھے یہ بات معلوم تھی کہ نورل اپنی جان سے بھی زیادہ شاہین سے پیار کرتا تھا اور ہر صورت اسے شادی کرنا چاہتا تھا ان دونوں کی منگنی بقاعدہ تیہ پا چکی تھی آج شاید نورل امین اسی وجہ سے بے حد پریشان تھا میں نے اسے پوچھا کیا تمہاری براہرات شاہین سے ان دنوں میں کوئی بات ہوئی کہنے لگا نہیں بس وہی ڈیڑھ مہینہ پہلے بس میرے ماں باپ نے بتایا ہے کہ وہ کبھی کہہ کے لگاتی ہے کبھی رونے لگتی ہے عجیب پاگل سی دکھائی دیتی ہے اس نے میرے ماں باپ سے بھی بے حد بتمیزی کی یعنی اپنے تایا تائی سے اب دیکھو نا کیا بڑوں سے کوئی ایسے بتمیزی سے بات کرتا ہے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے نورل امین جہاں تک مجھے معلوم ہے تم دونوں کی تو بہت جلد شادی ہونے والی تھی اور تم بھی اسے شادی کرنے کے لیے بے چین تھے نورل امین کہنے لگا ہاں کہنے لگا اصل دکھ کی بات تو یہ ہے کہ میرے چاچا چاچی یعنی شاہین کے والدین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ بے شک نورل امین کی شادی اور کہیں کر دیں ہماری بیٹی کی حالت ایسی نہیں چاچی نے یہ کہا تو بہت برا ہوا بہت دکھ لگا میرے ماں بھی بہت پریشان ہیں اب دیکھو نا اتنا عرصہ سے میری ماں بھی آس لگائے بیٹی تھی اور میرے دل میں بھی شاہین کے لیے بہت جگہ بن چکی تھی مگر اب ایک دم نورل امین اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے میں نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا نورل امین تم فکر مت کرو اگر تم برا نہ مناؤ تو میں خود تمہارے چاچا چاچی سے ملنا چاہتا ہوں اور اگر ہو سکے تو شاہین سے بھی نورل امین نے کہا ہاں کیوں نہیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں مگر پھر بھی میں کوئی اتنا پر امید نہیں ہوں گزشتہ ایک مہینے سے شاہین کی حالت بہت عجیب سی ہو رہی ہے اس کے محلے اور آس پڑوس والے بھی اس کی بدلی ہوئی حالت پر بڑے حیران ہیں نورل امین پریشان مت ہو میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کروں گا میں نے کہا بس مجھے تم اپنے چاچا چاچی سے ملواؤ وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں ٹھیک ہے نا ہم کل صبح ہی ان کے پاس چلیں گے ہو سکتا ہے کوئی صورت نکل آئے یہ کہہ کر وہ بچارہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا رہا اور پھر گھر چلا گیا وہ حسب عادت میرے لئے کھانا لانا نہیں بھولا تھا اگلی صبح اپنے وعدے کے مطابق میں نورل امین کے ساتھ اس کے چاچا چاچی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اس کے چاچا کا گھر قریبی محلے میں ہی تھا حالات ان کے بھی نورل امین کے گھر والوں سے زیادہ مختلف نہیں تھے پرانا بوسیدہ سا گھر تھا انہوں نے ہمیں ایک بیٹک میں بٹھایا اس کے چاچا چاچی کے چہرے کسی بھی قسم کے تاثرات سے آ رہی تھے میں نے بات کا غاز کرتے ہوئے کہا چاچا جان میں نورل امین کے دوست کی حصیت سے آپ کے گھر آیا ہوں اور اس نے مجھ سے شاہین کے بارے میں ذکر کیا تھا میرے ایک دور کے رشتہ دار ہیں جو حکمت اور عملیات پر یقین رکھتے ہیں اور ان پر عبور بھی رکھتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو شاہین کو انہیں دکھا دیا جائے میری بات سن کر نورل امین کے چاچا نے میری طرف غسیلی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے میاں پہلی ہماری اس محلے میں کم عزت ہو چکی ہے جو تم ہمارا مزید تماشا بنانے چلے آئے ہو میں نے کہا کیا مطلب چاچا جان میں تو آپ کے مشکل کا حل تلاش کرنے آیا ہوں ارے بھائی رہنے دو ہمیں کسی مشکل مشکل کا حل تلاش نہیں کرنا میں نے نورل امین کے گھر والوں سے صاف کہہ دیا ہے کہ ہماری بیٹی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہم پہلے ہی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اگر یہ شادی میں بہت جلدی کر رہے ہیں تو جہاں چاہے مرضی اس کی شادی کر دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا ہمیں اپنی بیٹی کے زندگی بھی تو عزیز ہے نا اب ہم شادی کے لیے اس کی ذہنی حالت کو پسے پش ڈال کر اسے ڈولی میں بٹھا کر بھیج دیں کیا نورل امین کی چچی اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں ڈبٹے تھے پہنچتے ہوئے بولیں نہیں چچی جان میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو اسی حالت میں روانہ کر دیں تو پھر آپ کا کیا مطلب ہے وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں چچی جان آپ اس بات کو چھوڑیے آپ مجھے سب سے پہلے بتائیے کہ شاہین کی ایسی حالت ہوئی کیسے نورل امین تو کہتا ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے شاہین مجھے ملی تھی اور بلکل ٹھیک تھاکتی چچی کہنے لگی ہاں بلکل ٹھیک تھی تو پھر چچی جان ہمیں بتائیے کہ اس پر یہ عذاب کیسے نازل ہوا یعنی شاہین اس کیفیت میں کیسے مبتلا ہوئی چچی جان تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگی مہینہ پہلے شاہین شام کے وقت چھت پر کپڑے سکھالنے کے لیے ڈالنے گئی جب واپس آئی تو اس کی حالت بہت خراب تھی بار بار چھت کی طرف دیکھتی ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نادیدہ چیز کو دیکھ رہی ہو اور اس کی وجہ سے خوف زدہ ہو اس دن تو ہم نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا مگر دوسرے دن یہ بخار میں تپ رہی تھی اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی جب کچھ پوچھتے تو آگے سے کچھ بتاتی ہی نہ بس اپنی خالی خالی نظروں سے چھت کی طرف گھورے چلی جاتی اس کے بعد سے اس کی حالت اسی طرح ہے عجیب سے دورے پڑتے ہیں پریشان رہتے ہیں نور الامین کیوں اپنی زندگی خراب کرتے ہو اس ہماری بیٹی کے لیے ہماری بیٹی کے تو نصیب پوٹ گئے ہیں ہم نے بہت سے عاملوں اور حکموں کو دکھایا ہے مگر اس کا کوئی علاج نہیں اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو نور الامین اور بہتر ہے کہ تم کوئی اپنے لیے مناسب لڑکی تلاش کر لو چچی نے براہ راست نور الامین سے مخاطب کرتے ہوئے کہا نور الامین کا چہرہ دھوان دھوان ہو رہا تھا چچی جان اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں شاہین بہن سے مل سکتا ہوں میں نے چچی جان کی طرف دیکھ کر کہا تو ان کے میاں چچا جان غصے سے میری طرف دیکھ کر بولے ارے بھائی تم ہو کیا کیا تم کوئی حکیم ہو یا عامل چلو جاؤ اپنا کام کرو کیوں ہمارا تماشا بنوا رہے ہو دوسرے لوگوں میں اس کے چچا اس طرح غصے سے میری طرف دیکھ کر بولے کہ توہین سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا میں نے نور الامین کی طرف دیکھ کر کہا اٹھو نور الامین اب ہمارا مزید یہاں رکنا مناسب نہیں خوب عزت افضائی ہو چکی میں اور نور الامین دونوں شرمندہ سے اس کے گھر سے باہر نکل آئے واپس آتے وقت نور الامین بلکل خاموش تھا شاید اسے بھی مجھے ساتھ لے جا کر شرمندگی ہوئی تھی میں نے کہا نور الامین پریشان مت ہو ان کا معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے آخر شاہین کو بیماری کیا تھی ایک دم سے پاگل اور خبتی کیسے ہو گئی انہوں نے ہمیں شاہین سے ملنے کیوں نہیں دیا جو کچھ بھی تھا نور الامین انہیں اس طرح ہمیں ظلیل کر کے اپنے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا آخر شاہین سے اب مل لیتے تو اس میں حرج ہی کیا تھا نور الامین نے کہا آپ کی بات درست ہے ظاہر لیکن اب ہو کیا سکتا ہے میں خود نہیں سمجھ رہا کہ چاچا چاچی کو اچانک کیا ہو گیا ہے گلی میں پہنچ کر میں نے نور الامین کو خدا حافظ کہہ کر اس کے گھر بیج دیا اور خود اپنے گھر آ گیا مگر میں مسلسل اسی بارے میں سوچ رہا تھا نور الامین کے چاچا چاچی نے جس طرح حد تک امیز روئیہ ہمارے ساتھ بردہ تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا اچانک میرے ذہن میں حمزاد کا خیال آیا مجھے اس سے اس معاملے میں کچھ پوچھنا چاہیے میں نے حمزاد کو یاد کیا تھا وہ فوراں حاضر ہو گیا جی آقا اس نے کہا تو میں نے اس سے پوچھا کہ شاہین کے بارے میں معلومات حاصل کرو آخر اس پر دورے کیوں پڑھتے ہیں اسے بیماری کیا ہے اور اس کے ماں باپ یعنی نور الامین کے چاچا چاچی کیوں اس طرح ہمارے ساتھ حصص سلوک کر رہے ہیں حمزاد نے کہا جی آقا حمزاد غائب ہو گیا جب تھوڑی دیر بعد وہ حاضر ہوا تو اس نے مجھے جو تفصیلات بتائیں وہ سن کر میں دنگ رہ گیا حیرت کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا حمزاد نے مجھے بتایا کہ شاہین جو بظاہر پاگل اور خبتی نظر آتی ہے در حقیقت بلکل وہ ٹھیک ٹھاک ہے اسے کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی دراصل یہ ایک گہری سازش ہے شاہین پر ایک رئیس زادہ بری طرح لٹو ہو گیا تھا جب ان کو پتا چلا کہ وہ رئیس زادہ بہت سی جائداد کا مالک ہے تو شاہین خود بھی اس کی حصیت اور دولت سے بے انتہا متاثر ہوئی مگر یہ اس بات پر دلی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ اس کی منگنی پہلے ہی نور الامین سے تہہ ہو چکی تھی نور الامین کی حصیت تو آپ جانتے ہیں جب وہ رئیس زادہ رشتہ مانگنے شاہین کے گھر آیا تو شاہین کے ماں واپ تو ایک لمحے کے لیے حقہ بکہ رہ گئے کہ ایک ایسے امین لڑکے کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے آیا ہے انہیں افسوس ہونے لگا وہ رئیس زادہ کو ایک دم انکار بھی نہیں کر سکتے تھے بلکہ انہوں نے اسے وقتی طور پر کچھ دن کے لیے ٹرخا دیا اور رخصت کر دیا اب شاہین کے ماں واپ کو نور الامین اور اس کے ماں واپ کے سامنے انکار کرنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ رشتہ داری ختم ہونے کا خدشہ تھا اس لیے انہوں نے شاہین کے مجنون اور پاگل ہونے کا ڈراما رچایا تاکہ نور الامین اور اس کے ماں واپ خود ہی شاہین کو پاگل لڑکی سمجھ کر پیچھے ہٹ جائیں تو وہ آسانی سے بعد میں شاہین کی شادی اس رئیس زادے کے ساتھ کر دیں یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا شاہین بلکل ٹھیک ٹاک ہے اسے کوئی بیماری لاحق نہیں ہمزاد کے مو سے یہ بات سن کر میں خود حیران پریشان رہ گیا لالچی ماں واپ بیٹی کو ذریعہ بنا کر اس رئیس زادے سے رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے جس میں شاہین کی مرضی بھی شامل تھی ظاہر ہے وہ بھی اپنے ماں واپ کی طرح اس رئیس زادے کی جہداد اور اس کی دولت سے متاثر ہوئی تھی نورال امین کو اس کی غریبی کی بنا پر رد کیا جا رہا تھا اچھا تو یہ بات ہے میں نورال امین کی مدد کرنا چاہتا ہوں کیا ایسا ممکن ہے کہ میں نورال امین کی شادی کسی طریقے سے شاہین سے کرا دوں میں نے ہمزاد سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا آقا میں وہی کروں گا جس کا حکم آپ مجھے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے تم تھوڑا صبر کرو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو یہ کہہ کر میں نے ہمزاد کو رخصت کر دیا اکلے روز میں نے نورال امین کے گھر جا کر اس سے ملاقات کی اور کہا نورال امین تم اپنے ماں واپ کے ذریعے چاچا چاچی کو یہ پیغام بھیجوا دو کہ وہ شاہین کی جہاں چاہے شادی کر دیں ہم اس منگنی سے دستبردار ہوتے ہیں میری بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا ارے یہ تم کیا میری مدد کر رہے ہو یہ کیسے ممکن ہے میں کسی صورت چاہین کو نہیں چھوڑ سکتا نہ اسے دستبردار ہو سکتا ہوں میں نے کہا نورال امین پاگل مت بنو جیسا میں بول رہا ہوں ویسا ہی کرو شاہین صرف تمہاری ہوگی اس بات کا یقین میں تمہیں دلاتا ہوں مگر خدا کے لیے میری بات پر عمل کرو وہ حیران پریشان نظروں سے مجھے دیکھتا رہا پھر نہ جانے کس طرح اس نے مباب کو اس بات پر راضی کیا اور اس کے چچا چچی تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ وہ شاہین کی جہاں چاہے شادی کر دیں وہ شاہین سے دستبردار ہوتے ہیں اور اس پرانی منگنی کو ختم کرتے ہیں وہ یہ سوچ کر خوش ہوں گے کہ نورال امین نے شاہین کو پاگل سمجھ کر اس سے منگنی سے پیچی ہٹ گیا لیکن دراصل بات ایسی نہیں تھی نورال امین کے چچا چچی اس بات پر حیران تھے کہ اچانک یہ چمتکار کیسے ہو گیا کیسے وہ آسانی سے اتنی جلدی اس سے دستبردار ہو گئے اب وہ بہت خوش تھے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد وہ رئی زادہ جس کا نام نواب سلطان تھا ان کی بیٹی شاہین کے لیے ان کا رشتہ بھیجے اور جلد از جلد ان کی شادی ہو جائے جب مجھے معلوم ہو گیا کہ نورال امین کے گھر والوں نے اس کے چچا چچی کو رشتے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی جہاں چاہے کر دیں ہم اس معاملے میں آزاد ہیں میں نے حمزاد کو طلب کیا حمزاد میرے سامنے حاضر ہو اور کہنے لگا جی آقا میں نے کہا جلدی سے اس رئی زادے کے بارے میں معلومات حاصل کرو کہ وہ کون ہے کیا کرتا ہے اور اس کا شاہین سے کیا تعلق ہے اور اس نے شاہین کے گھر والوں سے کیسے رابطہ قائم کیا تمام حالات جلد از جلد معلوم کر کے مجھے بیان کرو ہمزاد میری بات سن کر سر ہلا کر غائب ہو گیا میں بیچینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا ہمزاد کا انتظار کرنے لگا کافی دیر گزر گئی مگر ابھی تک ہمزاد واپس نہیں آیا تھا میں اسی ششو پنچ میں تھا کہ اچانک وہ نمدار ہوا اور کہنے لگا جی آقا میں اس کے بارے میں تمام معلومات لے آیا ہوں جلدی سے مجھے بتاؤ ہمزاد نے کہنا شروع کیا نواب سلطان بدائیوں کے ایک پرانے جدی پشتی اور رئیس خاندان سے تعلق رکھتا ہے عیاش اور شاہ خرچ ہے دل پھینگ قسم کا واقعہ ہوا ہے لڑکیوں کے پیچھے رہتا ہے اس نے شاہین کو کہیں آتے جاتے دیکھ لیا تو اس پر مر مٹا اور شاہین سے کسی طرح اس نے راہ رسم بڑھا لی اور شاہین کو سبز باغ دکھائے شاہین کو اس کی مالی حسیت معلوم ہے اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہماری بہت بڑی حویلی ہے آقا اس میں کوئی شک نہیں کہ نواب سلطان ایک واقعی نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہے مگر اس کی عداد اچھی نہیں ہے شاہین اس کی دولت اور اس کی شان و شوکر دے کر اس سے متاثر ہو گئی ہے شاہین نے اسے پیغام پچھوایا ہے کہ وہ اس کے گھر رشتہ لے کر آئے کیونکہ جب سے نورو لمین کے والدین نے دست برداری کا اعلان کیا ہے اس کے بعد سے شاہین بہت خوش ہے اور آج شام کو نواب سلطان اس کے رشتہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے نواب سلطان کے ماں باب مر چکے ہیں اس کے ورساں میں صرف اس کا ایک بڑھا چچا ہے جو اس کے ساتھ اس کا وارث بن کر آئے گا اور شاہین کے والدین سے اس کا رشتہ مانگے گا آقا نورو الامین کے چچا چچی پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں رشتے میں ہاں ہو جائے گی اور پھر ان کی بہت جلد شادی کر دی جائے گی میں نے کہا شادی سے پہلے ان کو نواب سلطان کی اصلیت معلوم ہونی چاہیے ان کی نظر میں نواب سلطان کیسا ہے ہمزاد نے جواب دیا آقا انہوں نے نواب سلطان کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم کیا ہے کہ وہ مالی حصیت میں کیسا ہے اور انہیں جب سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک نواب ہے اور جدی پشتی رئیس ہیں اس کے بعد انہوں نے اس کی مزید عداد کے بارے میں جانچنے پرکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی یہ تو بڑی پریشان کن بات ہے میں نے سوچتے ہوئے کہا لیکن یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے میں ہرگز نہیں چاہتا کہ شاہین کی شادی وہاں ہو میں جانتا ہوں کہ شاہین اور اس کے ماں باپ لالچ میں آ کر نواب سلطان سے متاثر ہو گئے ہیں مگر نورال امین بہت اچھا لڑکا ہے اور میں جانتا ہوں کہ نورال امین کی خواہش ہے شاہین سے شادی کرنا مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں چاہتا کہ شاہین جیسی اچھی لڑکی صرف لالچ میں محض آ کر نواب سلطان جیسے آدمی کے ساتھ شادی کر لے جی آقا اپنے درست فرمایا نواب سلطان عورتوں کو محض کھلونا سمجھتا ہے جب اس کا نئے کھلونے پر دل آ جاتا ہے تو پرانے کو گھر سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد جب بھی اس کا دل بھر گیا وہ شاہین کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے گا اس کا خمار محض تھوڑے وقت کا ہوتا ہے اور ایسی صورت میں شاہین اور اس کے ماں باپ کے لیے زلالت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں رہے گا میں نے حمزاد کی بات سن کر کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو مگر شادی کی ہاں ہونے تک انتظار کرنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں جس دن نکاح ہو اسی دن اس سارے کھیل کو فاش کر دیا جائے اس کھیل کو ختم کر دیا جائے گا تاکہ نواب سلطان کی اصلیت بھی شاہین اور اس کے چچا چچی پر کھل جائے تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ شادی کی ہاں ہونے دینا اور اس سارے معاملات پر نظر رکھنا مگر ایک بات کا دھیان رکھنا جی آقا حمزاد نے مودب ہو کر کہا کہ شادی کی ہاں ہو جانے کے بعد شادی جلد از جلد نہیں ہونی چاہیے شادی میں کم از کم ایک مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے تم اس طرح کرنا کہ نواب سلطان کے چچا کے دماغ پر قابض ہو جانا اور وہ اسی بات پر اسرار کرے گا کہ شادی میں کم از کم ایک مہینے کا وقفہ رکھا جائے آقا میں آپ کی بات نہیں سمجھا حمزاد نے تحچب سے پوچھا جو میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو میں نہیں چاہتا کہ شادی جلد از جلد ہو کم از کم ایک مہینہ سمجھ گئے میری بات حمزاد نے سر ہلا دیا اب جاؤ اور شام کو اچھی خبر لے کر میرے پاس آنا حمزاد میری بات سن کر چلا گیا اس کے بعد میں شام ہونے کا بیچینی سے انتظار کرنے لگا دن کے وقت ادھر ادھر گھوم پھر کر وقت گزارا میں آج خود نور الامین کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کسی طریقے سے صورتحال مجھ پر واضح ہو جائے اس کے بعد میں نور الامین سے بات کروں شام کے وقت میں حمزاد کا بیچینی سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ آ گیا کہو کیا خبر لائے ہو میں نے مسکرہ کر اس کی طرف دیکھا وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا بہت اچھی خبر لائے ہو آقا بتاؤ تو صحیح آقا نواب سلطان اپنے چاچا کو لے کر شاہین کے گھر پہنچا انہوں نے خوب خاطر توازوں کی اور یہ بہت خوش تھے یہ تو چاہتے تھے کہ اسی ہفتے کے دوران شادی ہو جائے نواب سلطان بھی جلد از جلد شادی کرنے کا خواہش مند تھا اس کے چاچا کو بھی کوئی اتراز نہیں تھا مگر میں نے چاچا کے دماغ پر قبضہ کر لیا اور میں نے چاچا کے مو سے یہ کہلوا دیا کہ شادی ایک ماہ بعد رکھی جائے نواب سلطان اس بات پر حیران تھا کہ گھر سے معاملات تیہ کر کے آئے تھے یہاں آ کر چاچا جان کو کیا ہو گیا مگر چاچا جان کے آگے ان کو ہار ماننی پڑی چاچا کے اسرار پر جب نواب سلطان نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے ایک مہینے کا وقفہ کیوں تو چاچا نے بتایا کہ میں دراصل دکیہ نوسی خیالات کا مالک ہوں مجھے کسی حکمت لانے نے یہ بتایا ہے کہ یہ مہینہ شادی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھتیجے کی شادی اگلے مہینے کروں اس کی بات پر مجبوراً نواب سلطان اور شاہین کے والدین کو اقرار کرنا پڑا اور بلاخر ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے اور آقا میں نے فوری طور پر چاچا کے دماغ پر قبضہ نہیں چھوڑا کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں یہی بیٹے بیٹے اسے چھوڑ دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ اپنی اس حالت پر تحجب میں آ جائے اور اصل بات بتا دے کہ میں تو اپنے ہوش و ہواس میں نہیں تھا اس لیے میں نے نواب سلطان کے ساتھ اس کے گھر جانے تک چاچا کا دماغ نہیں چھوڑا جب وہ چلے گئے اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا نواب سلطان نے گھر میں جا کر اپنے چاچا سے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی وہ تو اسی بات پر خوش تھا کہ ایک مہینے بعد اس کی شادی شاہین سے ہو رہی ہے میں نے حمزاد کو رخصت ہونے کی اجازت دی میں کل تمہیں صبح کے وقت دوبارہ طلب کروں گا ایک ضروری کام ہے حمزاد سر ہلا کر غائب ہو گیا میں ساری رات ایک منصوبے کے بارے میں سوچتا رہا اگلی صبح میں نے اٹھ کر اپنے لیے ناشتہ خود بنایا جب سے گھر میں وافر راشن موجود تھا اس کے بعد سے میں اپنا کھانا پکانا گھر میں خود ہی کرنے لگا تھا نورل امین نے تو منع کیا مگر میں نے اسے سہولت سے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اب میرے گھر میں راشن موجود ہے میں خود بنا سکتا ہوں وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا آخر تمہارے پاس روپے کہاں سے آئے میں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ بھائی نے کچھ مدد کی ہے نورل امین تو مطمئن ہو گیا ناشتے کے بعد میں اپنے گھر سے نکلا گھر کو تالہ لگایا اور شہر کے بیرونی حصے کی طرف چل پڑا شہر سے باہر نکلنے کے بعد جب ویران علاقہ شروع ہوا ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تھوڑی دور جا کر میں ریلوے لائن پار کرنے کے بعد ایک نسبتا غیر آباد اور ویران علاقے میں داخل ہو گیا تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر حمزاد کو طلب کیا حمزاد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا آقا آپ یہاں کہاں بس ایک ضروری کام کے لیے آیا ہوں مجھے فوری طور پر ایک ایسی دیکچی کی ضرورت ہے جو سونے سے لبا لب بھری ہو جس میں ہیرے جوارات ہوں جی آقا ابھی لے کر حاضر ہوتا ہوں وہ فوراں غائب ہو گیا چند لوگ بعد جب حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک مناسب سائز کی دیکچی تھی جو سونے اور جوارات سے لبا لب بھری ہوئی تھی دیکچی اس کے ہاتھ سے لے کر میں نے دیکھی تو وہ کافی وزنی معلوم ہو رہی تھی میں نے پیچھے ایک درخت کی کھو کے پاس اسے رکھ دیا پھر زمین ہاتھوں سے کھودنے لگا ہمزاد بڑی دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے تھوڑی سی زمین کھودنے کے بعد اس دیکچی کو اس سراخ میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کر دی جب میں اسے اچھی طرح دبا چکا تو میں نے سونے کے ایک زیور کا ٹکڑا نکال کر تھوڑا سا مٹی کے اوپر رکھ دیا تاکہ دور سے اس پر نظر پڑے تو وہ چمکتا ہوا سونا دکھائی دے اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے اب تم جا سکتے ہو میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا مگر وہ بالکل ویران علاقہ تھا وہاں کسی کی امدرفت نہیں تھی جب میں مطمئن ہو گیا تو ہاتھ جارتا ہوا واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا میں تیز تیز قدم اڑھتا ہوا اپنے گھر جو جا رہا تھا گھر پہنچنے کے بعد میں اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا بلکہ میں نے سیدھا نورل امین کے گھر کا رخ کیا نورل امین کا دروازے پر دستک دی تھوڑی دیر بعد اس کی شکل نظر آئی بڑا پریشان اور الجھا ہوا نظر آ رہا تھا میں نے کہا نورل امین کیا بات ہے میں جانتا تھا کہ وہ شاہین کے رشتے پر انکار کی وجہ سے بہت ناخوش ہے اور اسی وجہ سے اداس دکھائی دی رہا تھا میں نے کہا نورل امین آخر کب تک اس بات کے سوگ مناتے رہو گے ارے یار باہر آؤ کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا میرا دل نہیں چاہ رہا میں نے کہا آؤ تو صحیح یار میرے اسرار پر وہ گھر سے باہر نکل آیا ہم دونوں گھومتے گھومتے شہر سے باہر اسی ویران علاقے کی طرف چل پڑے جو ریلوے لائن سے دوسری طرف تھا نورل امین بیچارہ خاموش خاموش میرے ساتھ چل رہا تھا ہماری عادت تھی کہ ہم اکثر شہر میں ادھر ادھر ٹہلتے رہتے تھے جب ہم ٹہلتے دور نکل آئے تو نورل امین کہنے لگا کہاں چل رہے ہو یار میرا دل کہیں جانے کو نہیں چاہ رہا چلو واپس چلتے ہیں نہیں یار آج میرا گھومنے کا بہت دل چاہ رہا ہے بس تھوڑی دور اور چلتے ہیں پھر وہیں سے واپس چلیں گے یہ کہتے ہوئے میں چلتے چلتے نورل امین کو اسی جگہ پر لے آیا جہاں میں نے وہ سونے کی دیکچی چھپائی تھی ہم دونوں قریب ہی کھڑے ہو گئے اور وہیں کھڑے ہو کر ہم باتیں کرنے لگے نورل امین جیسے خلاؤں میں گھو رہا تھا میں چاہتا تھا کہ اس کا دھیان نیچے اس سونے کے ٹکڑے پر پڑے جب کافی دیر گزر گئی اور نورل امین کا دھیان اس طرف نہ پڑا تو میں اسے لے کر اور اسی طرف قریب ہو گیا مسنوی احرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ارے وہ تو کوئی چمکتی چیز ارے یہ تو سونا ہے میں نے چیختے ہوئے کہا اور فوراً اس طرف بڑھا نورل امین بھی میرے پیچھے پیچھے آیا قریب پہنچ کر میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ آگے سونے کا ایک ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا غالباً کسی سونے کے ہار کا ٹکڑا تھا جو اس سے الگ ہوا تھا نورل امین میرے ہاتھ سے لے کر اسے غور سے دیکھنے لگا ہاں یار لگتا تو سونا ہی ہے اس نے فوراً پھر نیچے نگاہ دڑائی لگتا ہے یہاں کچھ اور بھی ہے اس نے مٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے مٹی کو اس طرح ڈھام دیا تھا کہ وہ لگتا نہیں تھا کہ ابھی تازہ تازہ مٹی کھو دی گئی ہے میں نے آگے بڑھ کر ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کی تو نورل امین نے بھی میرا ساتھ دینا شروع کر دیا ابھی ہم نے تھوڑی سی مٹی کھو دی تھی کہ ہمیں کوئی سخت چیز محسوس ہوئی میں نے کہا نورل امین لگتا ہے کچھ ہے جلدی جلدی سے کھو دو نورل امین نے اور مٹی ہٹائی تو اچانک اس کی نگاہ اس دیکھچی پر پڑی وہ چلا کر کہنے لگا ارے ظاہر یہاں تو کوئی دیکھچی ہے میں نے کہا ہاں لگتا تو یہی ہے پھر ہم دونوں نے وہ مٹی کھو د کر دیچ کی باہر نکال لی نورل امین بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا دیکھچی کا مو ایک کپڑے سے بڑی مضبوطی سے بند کیا گیا تھا ہم نے اس کپڑے کو ہٹا کر جب دیکھا تو ہم دونوں کی آنکھیں حیرت سے چندیا گئیں دیکھچی لبا لب سونے سے بھری ہوئی تھی جس میں کئی جواہرات اور ہیرے تھے ارے یہ تو بہت سی دولت ہے نورل امین گھورا کر بولا ہاں نورل امین لگتا ہے خدا ہم پر مہربان ہو گیا ہم نے اس سونے کو باہر نکال کر دیکھا وہ کافی زیادہ تھا اتنا زیادہ کہ ہم دونوں کی تقدیر بدل سکتی تھی نورل امین کہنے لگا مگر یہ کہے کس کا ارے مجھے نہیں معلوم مجھے تو خود نہیں معلوم میں تو گھومتے پھٹتے تمہارے ساتھ یہاں تک آ گیا مجھے لگتا ہے کسی چورو چکے نے یہاں چھپایا ہوگا نورل امین کہنے لگا ہاں ہو سکتا ہے مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی نے چورو ڈاکوں کے ڈر سے اپنا سونا یہاں لاکر شپا دیا ہو تم تو جانتے ہو آج کل شہر میں چوری کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں نورل امین میری بات سے اتفاق کرتے ہو بولا ہاں ایسا ہو سکتا ہے مگر نورل امین لگتا ہے کہ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تقدیر بدلنے کے لیے بھیجا ہے مگر نہیں نورل امین سب سے پہلے تمہاری نگاہ اس سونے کے ٹکڑے پر پڑی تھی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خزانہ تمہارا حق ہے نورل امین میرے طرف دیکھ کر کہنے لگا ارے کیسی بات کرتے ہو یہ خزانہ ہم دونوں کو ملا ہے اس لیے یہ ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا میں نے کہا نہیں نورل امین دیکھا جائے تو یہ تمہارا حق بنتا ہے مگر نورل امین اس بات پر اسرار کر رہا تھا کہ یہ خزانہ ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے مگر اب یہ بتاؤ کہ اسے لے کر گھر جانا چاہیے یا نہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی دیکھ لے نورل امین کہنے لگا ہمیں شام ہونے کا انتظار کرنا ہوگا جو ہی اندھرہ پھیلے گا ہم یہ دیجکی یہاں سے اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑیں گے یہ سوچ کر ہم نے وہی وقت گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہم شام ہونے تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا مگر خزانہ ملنے کی خوشی میں ہمیں سب قبول تھا شام کا اندھیرہ پھیلتے ہی ہم دونوں نے وہ دیکچی اٹھائی اور گھر کی طرف چل پڑے ریلوے لائن پار کرنے کے بعد ہم تیز دیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچ گئے ظاہر تم اس طرح کرو اس دیجکی کو اپنے گھر لے جاؤ میں ابھی فیلال اپنے گھر میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا پہلے ہم دو دن اس خزانے کو اپنے پاس رکھ کر دیکھتے ہیں ایسا نہ ہو کوئی ہمیں ڈھونٹا ہوا یہاں تک آ جائے یا ہو سکتا ہے خزانہ گم ہو جانے کی صورت میں جس آدمی نے بھی اس خزانے کو چھپایا ہوگا وہ ضرور اس کی تلاش میں نکلے گا میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے دو دن تک ہم اسے بلکل نہیں چھڑیں گے یہ کہہ کر میں نے نور الامین کو رخصت کیا اور دیکھ جی اٹھائے اپنے گھر میں داخل ہو گیا میں نے دیج کی احتیاط سے ایک جگہ چھپا دی اب میں دو دن گزرنے کا انتظار کرنے لگا میں نے نور الامین کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ نکالا تھا میں نور الامین کو ہمزاد کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا نور الامین کیا بلکہ کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ میرے باپ شیخ کرامبت نے ہمزاد کے بارے میں جس طرح لوگوں میں اپنی مشہوری کروائی تھی اس کے بعد اسے بہت سی مصیبتوں سے گزرنا پڑا میں ہمزاد کو بہت طریقے اور بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہتا تھا میں چاہتا تو اس وقت پورے شہر کو خرید سکتا تھا ادھر نور الامین بہت خوش تھا خوشی کے مارے اسے رات کو نین نہیں آ رہی تھی خوش اس بات پر تھا کہ اسی دولت کی وجہ سے شاہین اس سے دور ہو گئی تھی اسی دولت کی وجہ سے اس کے چیٹر چچی نے اسے ٹھکرا دیا تھا اور اب یہ دولت اس کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی خوش قسمتی اس کے دروازے کے باہر کڑی تھی اسے بس گھر کے اندر لانا تھا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے نیچے کمیٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ